بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علماء السلام علیکم بچو آج ہم مضمون اور کہانی کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مضمون ہمارا آج کا مضمون ہے لاہور کی سیر بٹا ہم نے لاسٹ ویک میں سبق پڑھا تھا لاہور کی یادگار عمارتیں جو آج کا مضمون ہے وہ لاہور سے متعلق ہی ہے یعنی لاہور کی ان تاریخی عمارتوں کی سیر چلیئے شروع کرتے ہیں لاہور کی سیر لاہور ایک تاریخی شہر ہے یعنی ایک پرانا شہر ہے یہاں بہت سی تاریخی عمارات ہیں جو کی مغلیہ دور حکومت کی یاد تازہ کرتی ہیں یعنی یہ جو پرانی عمارتیں ہیں یہ وہ بادشاہوں کا مغل بادشاہوں کا جو دور تھا ان کی یاد تازہ کرتی ہیں یاد دلاتی ہیں سکول سے ایک ہفتے کی چھٹی تھی چنانچہ ہم نے لاہور کے تاریخی مقامات کی سیر کا منصوبہ بنایا ہم سب سے پہلے بادشاہی مسجد گئے یہ ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار عمارت ہے یہاں ہم نے نوافل ادا کیے اور اس کے آہاتے میں موجود آہاتہ کہتے ہیں اس سے متعلق ہی جو علاقہ ہوتا ہے وہ یعنی باؤنڈری اس میں موجود علامہ اقمال کے مزار پر فاتحہ پڑی پھر ہم سامنے ہی واقع شاہی قلع گئے جو مغلیہ شان و شوکت کی عظیم نشانی ہے نزدیک ہی مینار پاکستان ہے جو کہ قرارداد پاکستان کی یاد تازہ کرتا ہے قرارداد پاکستان مینار پاکستان کے قریب ہی ساتھ ہی منٹو پارک جو پہلے منٹو پارک تھا اب اسے اقمال پاکستان کہتے ہیں وہاں پر انیس سو چالیس میں پاکستان بنانے کے لیے جو قرارداد منظور ہوئی تھی وہ وہاں پر ہوئی تھی تو اس کی یاد تازہ کرتا ہے باقی دنوں میں ہم نے چڑیا گھر اجائب گھر اور باغے جنہ دیکھا جہاں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا ہم نے دریائے راوی اور کامران کی بارہ دری کی سیر کی اور مقبرہ جہانگیر دیکھا یعنی جہانگیر کا مقبرہ قبر ہم لوگ شالہ مارباغ مسجد وزیر خان اور چبرجی بھی گئے یہ سب تاریخی مقامات ہماری تہذیب و ثقافت کا مو بولتا ثبوت ہیں تہذیب و ثقافت کہتے ہیں رسم و رواج رہنے سہنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ ان مقامات کی سیر کر کے ہمیں بہت اہم معلومات حاصل ہوئیں ہمارے لیے یہ ہفتہ بہت یادگار تھا اب کہانی ہے جھوٹ کی سزا آئیے شروع کرتے ہیں جھوٹ کی سزا کسی گاؤں میں ایک گڑریہ رہتا تھا گڑریہ کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو وہ اپنی بکریاں چرانے نزدیک ہی جنگل میں جایا کرتا تھا ایک دن اسے شرارت سوجھی اس نے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر زور زور سے چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ شیر آ گیا گاؤں والے اس کی آواز سن کر اس کی مدد کو دوڑے آئے گڑریہ انہیں دیکھ کر ہنس پڑا اور کہا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا لوگوں کو بہت افسوس ہوا اور وہ واپس چلے گئے کچھ دن بعد گڑریہ نے پھر وہی حرکت کی جب لوگ اس کی مدد کو آئے تو اس نے لوگوں کے بے وقوف بننے پر ان کا خوب مزاق اڑایا لوگوں کو بہت غصہ آیا وہ اسے برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے ایک دن سچ مچ شیر آ گیا شیر نے گڑریہ کی تمام بکریاں چیر پھار دیں اور اسے بھی زخمی کر دیا گڑریہ نے مدد کے لئے گاؤں والوں کو پکارا مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آیا یہ سب اس کے بار بار جھوٹ بولنے کے نتیجے میں ہوا کہانی کا نتیجہ ہے جھوٹ کی سزا آپ کا ہم وقت ہے مسمون اور کہانی کافی پر لکھیں اور اسے یاد کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی